آج ہمارے ساتھ جو لڑکی موجود ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر کے آئی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ جب انڈیا گئی انہوں نے وہاں پہ کیا بزر کیا اور انڈیا گئی کیسے انڈیا کے تو وزٹ مل ہی نہیں رہے ہم کاف سے ٹرائی کر رہے ہیں ہمیں نہیں ملا انہیں کیسے ملا کپ ملا اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم ملیکم اسلام آپ کا نام منحل منحل آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور پتہ جلا تھا کہ آپ نے انڈیا کا وزٹ کیا ہے تو آج میں چاہتا ہوں ڈیٹیل میں آپ سے بات کی جائے آپ نے وہاں پہ کیا بزر کیا وہاں کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے اور آلام بات کریں گے جی جی بالکل میں نے آپ کے چینل کے بارے میں بھی سنے آپ مجھے پتہ ہے آپ کے زیادہ تر فالورز انڈیا سے ہیں اور انڈیا میں آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ میرا ریلیٹیوز ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں بہت بتاتے ہیں سوہیل چودری کو بہت پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ تو میں آئے ہوب کہ آپ کو تو ویزا ملنا چاہیے آپ کو سپورٹ کریں اور آپ انڈیا ضرور جائیں اچھا مجھے یہ بتائیں منحل آپ انڈیا کیسے گئیں کب کہیں پہلے تو یہ بتائیں کیونکہ ویزا تو نہیں مل رہا اور پھر وہ آگے بہت سی باتیں ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا بزر کیا جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور آپ کی ایج کے جو وہاں پہ آپ کے کزنز یا جو بھی وہاں پہ مجود ہیں وہ آج وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کے حوالے تھے ابھی تو نہیں گئی تھوڑا ٹائم ہو گیا جب تک ویزا پاسیبل تھے تب تک جاتے تھے جاتے آتے رہتے تھے ریلیٹیوز ہیں میرے وہاں پہ کچھ تو اس لیے وہاں پہ آنا جانا تھا اب تو بھی باتشیت ہے ان سے ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹرز ہیں ادھر جی اور کچھ ٹیچرز ہیں اور ایک تو سنگر بھی ہیں میں ان کا نام نہیں بتا سکتی ایک سنگر ہیں پھر تو نام بتانا چاہیے انہیں تھوڑا وہ چلے خیر وہ آپ کی مزید ہے اچھا ایک کنسپٹ دیا جاتا ہے ویسے تو اب یہ سوال پوچھ پوچھ کے میں تھک گیا ہوں جتنے بھی لوگ پاکستان سے انڈیا جاتے ہیں یا انڈیا سے پاکستان آتے ہیں میں پوچھتا ہوں جی مسلمان ہوگا کیونکہ ہمارے مائنڈ میں بٹھا دیا گیا کہ مسلمانوں پہ ظلم مجھے یہ بات کنفرم ہے کہ وہاں پہ مسلمان بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں ایشوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوں گے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جی ایک کنسپٹ ہے آپ کے بھی ریلیٹیوز دیفینیٹلی وہاں پہ جو رہے ہیں مسلمان ہی ہیں ایشوز ہر جگہ پہ ہمارے کنٹری میں بھی جو میجورٹی مسلمز ہیں ان کی اتنی ویلیو ہے جتنی کے مانیورٹیز کے مطلب کہ کم ہیں نا ایک زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں میاں والی کی جو اپنا جڑا والا کا واقعہ پیش آیا سندھ میں جو ہندو میناورٹیز کے ساتھ جو ایشوز ہیں یہ پاکیسان میں بہت سی چیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج ہم ہیلٹی سی ڈسکشن کریں گے منورٹیز اور میجورٹیز کے حوالے سے بات نہیں کریں گے انہوں نے جو بات کی خاص طور پر کہ بھئی بگ واس لیکھتے ہیں ادھر بھی مسلم ہیں میں کرکٹ کی بات کروں آج کل ورڈ کپ چل رہا ہے تو کتنے مسلمز وہاں پہ ان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ہماری ٹیم میں کتنے ہندو یا نون مسلم ہندو بھی چھوڑیں کریسٹن کتنے کھیل رہے ہیں سکھ کتنے کھیل رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ایڈیوکیشن سیکٹر کی بات کریں اچھا ایڈیوکیشن میں کیا آپ نے فرق دیکھا یا آپ اپنے کزن سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے وہاں پہ ایڈیوکیشن is more better than پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اگر ڈیویلپمنٹ ہے پہل تو بتائیں ڈیویلپمنٹ ہے آپ نے سٹی کون سا ویزٹ کیا یہ تو مین دلی کہتے ہیں دلی اور لہور یہ ہم میں نے سنے کہ بھئی ایک جیسا ہے جیسے کراچی اور ممبئی ایک جیسا اور ویسے دلی اور لہور آپ کو لگتا ہے ایک جیسا ہے یا وہ ڈیویلپ ہو چکا یا ہمارے یہاں پہ زیادہ ڈیویلپمنٹ ہے ڈیویلپمنٹ تو ایکوالی آئی تنگ سو ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو وہ کنٹری زیادہ ڈیویلپ لیکن پیارا تو ہمارا لہوری ہے تو میں بھی کہوں گا کہ بھائی چاہے جتنا مردی دنیا میں یہ ورلڈ ایک ریپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ جنسا ہے وہ سموک کے حوالے سے جنسا لودگی والا شہر ہے وہ لہور ہے پوری دنیا میں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا مجھے لہور سے بہت پیار ہے جنہیں لہور نہیں ویکھیا اور جمعہ نہیں لیکن یہ تو ایک دل کی بات ہے منحل یہ بتائیں کیا ہمیں انڈین سے سیکھنا چاہیے کونسی ایسی چیزیں آپ نے وہاں پہ جو آپ کو لگا کہ یہ چیز اگر پاکستان میں ہو تو پاکستان بھی آ کے جا سکتے کیونکہ ایڈ ڈینڈ آپ کو ایڈوکیشن کو وہاں بہت سپورٹ ہے آپ دیکھیں بیگرز آتے ہیں وہ بھی انگلیش میں مانگتے ہیں ملکہ موسٹی وہاں پہ انگلیش کو بہت زیادہ ایمپورٹ اب ٹھیک ہے بے شک ہماری مدر لینگویج نہیں ہے انگلیش لیکن افیشل تو اب یہی ہو چکی ہے ہم یوز بھی ہر جگہ کرتے ہیں ملکہ آنا ضرور اب تو یہ کونسپ بن گیا جس کو انگلیش آتی وہ پڑھا لیک ہے جس کو نہیں آتی وہ پڑھا لیک ہے ایڈوکیشن میں نہیں لاتے اس کو جس کو انگلیش نہیں آتی تو ان کی بڑی ڈیویلیپمنٹ یہ ہے پھر آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں اور سنسیٹی سے کرتے ہیں تو یہ چیز بھی بڑی نوٹ کی گئی ہے اور اسی وجہ سے شاید دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ورک کر آئیں جو لے پر آئے خاص طور پر وہ انڈینز آئیں بہت بہت دانیواد